اللہ کا ولی جاسا ہوگا اللہ کا ولی جاسا ہوگا اللہ کا جو شریعہ پڑھ دو کیا بڑی پڑھ دو سبحان اللہ آپ لوگ کہیے گا جو نہیں کہیے گا تو منہ کے بعد مجھ کو یاد کیجئے گا اس لئے بہتر ہے چورا جائے غوث کے گھر تو چورا جائے غوث کے گھر تو وہ بھی بن کے ولی نکلتا ہے چورا جائے غوث کے گھر تو وہ بھی بن کے ولی نکلتا ہے وہ اگر کہتے کم بے اذن اللہ وہ اگر کہتے کم بے اذن اللہ قبر سے آدمی نکلتا قبر سے آدمی نکلتا ہے اور آپ لوگ غوث پاک سے محبت کرتے ہیں بڑے کرتے ہیں دیکھے ہیں دیکھا نہیں محبت دیکھا نہیں تورے گیاروی میں جلسہ ابھی بہت سارے اشاعر ہیں لیکن بات یاد آگے میں سنا دے رہا ہوں آپ لوگ دیکھیں غوث پاک کو آلہ حضت کو خریب نواز سرکار کو سرکار مخدومی بہاری کو سرکار مخدومی سمنانی کو محبت کرتے ہیں سب سے پاگل سب سب سننے پاگل اگر کوئی ایسا کہہ دے تو کہہ دیجئے گا بیٹے چھین چھوٹا کر دوں گا دوبارہ بولا دے ہم لوگ کو پاگل کہتا ہے علمائے ہلی سنت کو پاگل کہتا ہے یہ مفتی صاحب ہیں ان لوگوں نے نہیں دیکھا پھر بھی پاگل کہتا ہے پاگل تُو پاگل تیرا با پاگل تیرا نانا پاگل تیرا نانا پاگل تیرا ساتھ خاندان ہم لوگ پاگل نہیں ہیں ہم لوگ تو دیوانے ہیں ہم لوگ تو چاہنے والے ہیں ہم لوگ تو ان کے مستانے ہیں کہہ دیجئے بے قوف اقل بڑھ رہی تھی تو کہا تھے نانی کے گاہ میں گم رہے تھے ہم لوگوں سے پاگل کو نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا میرا غوث فضلِ خدا سے بغداد میں ہے لیکن ہر مریود کو دیکھ رہا ہے خوب بولے گا وہ کیسے تو اس کو کہی ہے یہ بول تیرا باپ مرا ہے کی نہیں وہ نے کہا مر گیا جہنم ہے گیا وہ نہیں معلوم تو جا تیرا اپنے باپ کے قبر پہ جائے گا قبر پہ تو کیا کرے گا میلے اسلام کریں گے تو تجھ کو معلوم ہے تیرا باپ سنے گا تیرا باپ سنے گا آجا کے تُو جو کچھ کچھ کہے گا تیرا باپ قبر کے اندر رہے گا سب سنے گا یہی بے حکوف یہی نہیں سنے گا تجھ کو پہچانے گا قبر میں تیرا باپ بیچ سال پہلے پچاس سال پہلے مرا لیکن تُو جائے گا وہ پہچانے گا وہ تجھے سنے گا وہ تُو کہے گا وہ سنے گا پہچانے گا رب بے حکوف اکل گئے تو جب تیرا باپ سراپا خطاکار ہو کر کے جب تیرے باپ کی روحانی طاقت کا یہ عالم ہے کہ برسوں کے بعد تُو قبر پہ گیا تو باپ سن بھی رہا ہے پہچان بھی رہا ہے اے بغلو جب خطاکاروں کی روحانی طاقت کے یہ عالم ہے اے محتاج کا جب ہی عالم ہے مختار کا عالم کیا نارے تکبیر نارے ریسار جشنِ اوصل ورا ازلقاری نسار صاحب قبلہ باہد آپ لوگ دیکھیں غصے پاک سرکار کو نہیں دیکھیں محبت کرتے ہیں تو یہ توتا ہے الزامی جواب اور ایک ملکل صحیح جواب دے دے جائے اس کو کہیے گا ادھر آ کان لاؤ میں تجھے بتا دے رہا ہوں جب کان قریب کر دے تو کہہ دیجئے گا کہ زندہ ویسے قرمی کی سنت کریں گے ہم بن بیک مصطفیٰ سے محبت کریں گے یا اللہ جن لوگ نے تیرا نام لیا ہے سب کو بمبئی میں چیس اچھی نوکری عطا فرما دے سرکاری نوکری عطا فرما دے علماء کرام کو لقپتی بنا دے سبحان اللہ سبحان اللہ علماء کا خوشحار ہونا بہت ضروری ہے تب دین کا کام ہوگا دوست وانا لوگ اپنے بچوں میں اُلج جاتے ہیں دین کا کام ذرا مشکل سے ہوتا ہے اُلج اتا فرمائے تو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے اب محبت کرتے ہیں جبکہ دیکھ کے محبت کرنا تو ہیر راجہ کا کام شیریو فرہاد کا کام دیکھ کے محبت کرنا تو ہم لوگ کا کام ہے اب بندے کے مصطفیٰ سے اللہ والوں سے محبت کرنا یہ مصطفیٰ والوں کا کام لیکن یہ سب جواب ہو گیا ہے کہ یہ بہت لا جواب جواب آیا ہے اگر کہیے تو ہم سنا دیں اچھا ہم لوگ نے خوشحار پاک سرکار کو دیکھا اچھا میدان محشن میں ہم لوگ کہاں رہیں گے اگو سے پاک کہاں رہیں گے نہ معلوم ہے کچھ بتا دوں جہاں اگو سے پاک ہوں گے وہاں قادری ہوگا جہاں قریب نواز ہوں گے وہاں چشتی ہوگا جہاں سابر پاک ہوں گے وہاں سابری ہوگا اور میں دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میری پیدائل جہاں کی بھی ہو اور آپ جہاں کے بھی پیداوار ہیں آپ کا انتقال جہاں بھی ہو لیکن انشاءاللہ میدان محشن میں ہم لوگ ایک جگہ رہیں گے چالنج چالنج یہ سارے علماء بھی رہیں گے یہاں دفن جہاں بھی ہو جائے نو پابلم نہیں سمجھا نو پابلم یو پی کا ہو ام پی کا ہو یار کا ہو مہاراشتر کا کئی کا ہو لیکن یہاں جہاں بھی رہے حشر میں انشاءاللہ ایک جگہ رہیں گے ایک جگہ رہیں گے انشاءاللہ دعویٰ کر رہا ہوں ہوای فائرنگ نہیں ہے سن لیجے دلیل دے رہا ہوں نا ہم لوگ رہیں گے انشاءاللہ ابھی سن لیے جیسے آج مسکراتے ہیں نا انشاءاللہ وہاں بھی فضل خدا ہوگا تو مسکر آئیں گے نہیں معلوم آپ لوگ کو یا اللہ اعلیٰ حضر السرکار کا صرف نام سنتے ہیں ان کی کتاب پڑھتے نہیں ہیں اعلیٰ حضر السرکار نے کیا دعا کیا تھا کیا حقیقت کا انکشاف کیا تھا قادری اعلیٰ حضر السرکار نے کیا فرمایا تھا آپ روتے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے تو حضرات جہاں پہ آپ ہوں گے وہیں پہ علماء ہوں گے اور یہ سب کہاں پہ ہوں گے سنیے بتا دینا ہے کوئی کاٹ نہیں سکتا لیکن ٹھیک ہے دل کو کلیجہ کو پھپڑا کو تلی کو دماغ کو پوری وجود کو بلکل صحیح سلامت رکھے گا حالات کے مناسبت سے چینجنگ مت کیجئے گا کیا ہے قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ مَسُودِ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص نبی کی بارگام آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ایک آدمی ہے کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ملاقات نہیں کیا دیدار نہیں کیا کبھی ان سے ملاقات نہیں لیکن حضور اس محبت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اس ساتھ حضرات آپ لوگ پریشان نہ ہو پرشاسن کے لوگ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں انڈیا کا قانون ہے اس کی حفاظت کی جائے گی اس کے لئے کوئی ٹینشن کی بات نہیں آپ ادھر دھیان دیجئے دھیان دیجئے وہ لوگ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اس کا ہی خیال لکھا جائے گا نہیں سمجھے اللہ تعالی کا فضل احسان ہے اور انڈیا کے قانون کی ہم لوگ حفاظت کرتے ہیں مانتے ہیں اس میں کوئی دقت نہیں ہے میری آواز جہاں تک جا رہی ہے سب لوگ محبت سے بلیئے سبحانہ جاو کبھی بھی اپنے ملک کے آئین کو توڑنے کی کوشش نہ کریں اور اللہ کا فضل ہے سنی سیدہ قیدہ عبام الناس ہو یا خواس ہو آج تک انڈیا کے کسی قانون کو انہوں نے نہیں توڑا ہے جو لوگ توڑے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں تو ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہیں یہاں کے قانون کی حفاظت کرنا ہم لوگ کی ذمہ داری ہے نو ٹینشن وہ اپنا کام کر رہے ہیں مائیک کا سون کم ہو جائے یا بند بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑی دیر کے بعد صلاة و سلام پڑھنیں گے جلسہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے زور سے بڑے آمین اور یہ پرشاسن کے لوگ آئے ان کا استقبال یہ سنجر یوہ کمیٹی کرتی ہے ہم لوگ بھی استقبال کرتے ہیں آپ اپنے کام کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف قانون کے خلاف ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں اوکی ہے نا بھائی تو مائیک بند بھی ہو جائے تو تھوڑی دیر حضرات سنیے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا حضور ایک آدمی ہے کسی قوم سے محبت کرتا ہے دیدار نہیں کیا ملاقات نہیں کیا لیکن محبت کرتا ہے حضور اس کا صلح کیا ملے گا اس کا بدلہ کیا ملے گا تو سرکار نے کیا اشارت فرمایا سرکار سے پوچھا حضور اس کا بدلہ کیا ملے گا تو میرے نبی فرماتے ہیں دیدار ہو یا نہ ہو جو جس سے محبت کرتا ہے حشر میں اسی کے ساتھ رہے گا کسی قوم سے ملے گا جو جس سے محبت کرتا ہے حشر میں اسی کے ساتھ رہے گا